السلام علیکم ڈیئر پرینٹس اور سبسکرائبرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح ونڈوز 10 کے اندر ہم نیو فولڈر بناتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم لیپٹ کلک کریں گے اس کے بعد یہ ہمیں آپشن مل رہا ہے نیو کا اور اس کے بعد فولڈر میں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس فولڈر کا نام آ گیا اب یہاں پر ہم چاہے تو اس فولڈر کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جی تو میں اس فولڈر کو ایک نام دے رہا ہوں اب یہ فولڈر کا نام ہم نے سیلٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم انٹر کو پریس کریں گے جب ہم نے انٹر کو پریس کر لیا تو یہ فولڈر بن گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فولڈر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایک نیو فولڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے کچھ بھی ڈالنا ہے کوئی ایم ایس آفیس کی کوئی فائل ہو یا کوئی بھی چیز کوئی ویڈیو وگر آپ نے اس میں ڈالنا ہو تو وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل ایبی خاص کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کرنا نہ بھولیں